ہی گائز بلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں نے بنایا ہے کلچا جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیلی شیئر سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنا زیادہ کرسپی ہے اور اندر سے جو ہے نا اس کا سٹفنگ بھی اتنا ہی اچھا ہے تو یہ سٹف کلچا کی ریسیپی بہت ہی آسان ہے پلس امیزنگ ٹیسٹ تو چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے لگا لیں گے ہم آٹا جس کے لیے میں نے گیون کاٹا لیا ہے اراؤنڈ ٹو این ہاف کپ اس میں ڈالا ہے ایک چمچ نمک اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں دہی چار چمچ کے قریب ڈالا ہے میں نے دہی اور اب اس میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اراؤنڈ ٹو ٹی سپون اب انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو دہی سے جو ہے نا بہت ہلکا سا بنے گا کلچا کا آؤٹر تو یہاں پر نا سوڑا وغیرہ بینا ڈالے کے دہی کا استعمال کر کر گونتتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ہلکا اور اکتم کرسپی بن کے ریڈی ہوگا تو پانی کی مدد سے یہاں پر میں نے سوفٹ ڈو لگا لیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی میں مساج بہت زیادہ نہیں کرنے والی تم چکنا نہیں کر رہی ہو بس ایسے ہی میں رکھ رہی ہو اسے سائیڈ میں اب یہاں پر میں نے لیا ہے چوپر جس میں میں دو میڈیم سائز کے پیاز کر لوں گی چوپ تو یہ جو کلچا ہے اس میں میں بوائل پوٹیٹو کے ساتھ میں پیاز اور دھنیا پتہ کی کونٹیٹی بھی تھوڑی سی زیادہ رکھنے والی ہو کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ بہت بڑی آئے گا ہمارے کلچے میں یہاں پر میں نے ایک مٹھی کی قریب دھنیا پتہ لے لیا ہے اسے بھی چوپر میں ڈال دیا ہے اب جو ہے نا پیاز اور دھنیا پتہ ہم ایک دم اچھے سے فائن چوپ کر لیں گے تو اگر چوپر نہ ہو تو آپ نائف کی مدد سے اسے کٹ کر سکتے ہو تو آلو کی کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہو آدھا کلو ہوگا یا آدھا کلو سو ہلکا ساتھ زیادہ ہوگا جسے میں نے بوائل کر کر سکن ہٹا لیا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے پوٹیٹو میشر سے اور پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہمارے پاکی کے مسالے جو آلو ہے نا کافی تھنڈا ہو چکا ہے ابھی میش کرنے کے بعد میں تو اس میں میں نے سب سے پہلے دھنیا پتہ اور پیاس جو ہم نے چاپ کیا تھا وہ ڈالا ہے تو اس کے اندر مسالے جو ہے نا تھوڑے سے زیادہ پڑیں گے مطلب کونٹیٹی جو ہے نا تھوڑی سے زیادہ رہے گی تو میں نے حلدی ڈالا ہے لال مرچ کا پاوڈر ساتھی گرم مسالہ بھونے ہوئے جیرے کا پاوڈر اور سابوت جیرہ یہاں پر میں ڈال رہی ہوں کیچن کینگ مسالہ اگر نہ ہو تو گرم مسالے کی کونٹیٹی بڑھا لینا ساتھی چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں میں تو جو چاٹ مسالہ ہے اس کا کونٹیٹی میں نے 1.5 ٹی سپون رکھا ہے اب یہاں پر ایک نیمبو کا رس نچوڑ دیں گے اس کے سارے بینج ہٹا لیں گے ہم اور ایک نیمبو کا رس نچوڑیں گے اگر نیمبو نہ ہو تو آمچور کا پاوڈر بھی یوز کیا جا سکتا ہے بہت پرفیکٹ یہ سٹافنگ ہوتا ہے مطلب ایک دم امیزنگ سٹافنگ لگے گا ایک دم چٹ پٹا سا ٹیسٹی سا نمک ڈال دیا میں نے ٹیسٹ کے حساب سے اور سارا کچھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو جیسے ہاتھ بڑھ چکے تو میں نے چوپر میں جو بھی ایکسٹرا لگا تھا وہ سارا نکال لیا ہے اور اب جو ہے نا سٹافنگ ہم ایک دم اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے کی مسالے جو ہے آلو میں ایونلی سپریڈ ہو جائے گا تو اس طرح سے اگر سٹافنگ بناو گے نا بہت تیچ چٹ پٹے مطلب دھابا والے بھی پر آٹے کیا ہوں گے یہ ایسے بنیں گے تو اب میں نے آٹے کا ڈو لے لیا ہے یہاں پر اس کی جو ہے نا میں نے مساج نہیں کیے بہت زیادہ کیونکہ مجھے ایسے ہی رکھنا تھا اسے اور بس اسے سوکھے آٹے کی مدد سے نورمل جو روٹی جو بیلتے ہیں ویسے بیل لیا ہے پھر اس میں ہم لگائیں گے تھوڑا سا گھی ساتھی یہاں پر گھی کو سپریڈ کر لیں گے اور پھر سوکھا آٹا ڈال دیں گے تھوڑا سا سپرنکل کر لیں گے اس کے اوپر تو یہ والا میں بنہ رہی ہوں لیئرڈ آؤٹر کرنے کے لیے مطلب اس کا جو آؤٹر لیئر ہوگا نا بہت زیادہ خستہ بنے گا اس ویسے اگر کرو گے تو اگر چاہے تو آپ اس سٹیپ کو سکپ کر سکتے ہو تو یہاں پر میں اس طرح سے اس کی لیئرز بنا رہی ہوں گھی اور سوکھا آٹا لگانے کے بعد میں اب کیا کریں گے اسے واپس سے ہم لوے کے جیسے بنا لیں گے مطلب گول بال سائز بنا لیں گے اب کیا کریں گے تھوڑا سا سپریڈ کریں گے ہاتھوں سے اور اس کے اندر بھر دیں گے ہم ہمارے آلو پیاںز کا سٹوفنگ اس کی جگہ آپ پنیر کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر جیسے گوبی ڈال سکتے ہو کیس کے جیسے من کریں لیکن یہ والا سٹوفنگ ہے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی زیادہ امیزنگ لگتا ہے تو جتنا میکسیمم بھر سکتے ہو اتنا ڈال دینا سوکھے آٹے کی مدد سے اس کا جو مو ہے نا بند کر لینا ہے دیکھیں کیسے سرکولر کرتے ہو میں نے بند کیا ہے بہت آسانی سے یہ پراتھا جو ہے نا بن جائے گا مطلب اس میں بہت محنت نہیں لگے گی پلس بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوگا یہ گلچہ اب کیا کر لیں گے نورملی جس طرح سے رول کرتے ہیں بس ویسے ہی رول کرنا ہے سوکھے آٹے کی مدد سے تو میں اس کے اوپر لگانے والی ہوں تھوڑا سا باری کٹا ہوا دھنیا پتہ ساتھی ہری مرچ جو کی اوپشنل ہے اسے میں اور تھوڑا سا چٹ پٹا کرنے کے لیے یہاں ہری مرچ کے تکڑوں کا استعمال کر رہی ہو اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہو تو آپ ہری مرچ کے تکڑوں کا استعمال نہ کریں پھر میں یہاں پر ڈال رہی ہوں باری کٹا ہوا لہسن ایک دم فائنلی چاپ کیا تھا جائے اب یہاں پر میں نے لیا ہے نورمل توا تو میک شور کی آپ یہاں پر نون سٹک نہ لے اس طرح کے توے پر کلچا یہ جو ہے بہت ہی اچھا بنتا ہے نون سٹک میں جو ہے نا اس کا ٹیکسچر ویسے نہیں آئے گا جیسے نورمل توا پہ آتا ہے تو اب میں یہاں پر سائٹ سے تھوڑا سا گھی اپلائے کر رہی ہوں اور اسے گول روٹیٹ کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے دونوں سائٹ ہم اچھی طرح سے روست کر لیں گے گھی کا کانٹیٹی اب اپنے اکورڈنگ رکھ سکتے ہو اگر گھی نہ پسند ہو تو اویل یا بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہو تو میں نے جو کلچا ہے دونوں سائٹ سے اچھے سے روست کر لیا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی یہ کلچا ہے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اور اگر ریسیپی پسند آرہی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کیا کرنا یہ جو ہے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے تو ملتے ہیں نئے ریسیپی کے ساتھ میں تب تک لیے بہ بائی ٹیک کیئر